لیکن ابودابی نے اس دس بلین ڈالر کے بدلے دبائی کا سب سے بڑا بیلڈنگ برج دبائی کو اپنے قبضے میں لے لیا یعنی موجودہ برج خلیفہ ہے تو دبائی کے اندر لیکن اس کو اون کرتا ہے ابودابی بقول دبائی کے اوفیشل ویب سائٹ کے مطابق نائنٹی فائی پرسن جیٹی پی جنریٹ کرنے والا ٹورزم ہی نہیں رہیں گے تو دبائی کے پاپلرٹی بھی ختم ہو جائے گا اور دبائی واپس سے پھر سے وہی دبائی بن جائے گا جو وہ آج سے دو سو سال پہلے تھا لیکن کیا دبائی کا یہ میگا پروچیکٹ ویجن ٹونٹی فورٹین کمپلیٹ ہو پائے گا کیا دبائی آج کے دبائی سے زیادہ تقریف کر پائے گا یا دبائی کا یہ میچرک چیلچے ختم ہونے والا ہے دبائی جب یہ نام سنتے ہیں ہم سب کے ذہنوں میں برش خالفہ پام آئیلینڈ دبائی مال اور ٹورزم ہب جیسے خیالات آتے ہیں اور یہ بات سچ بھی ہے دبائی اب پوری دنیا کے لیے ٹورزم سپورٹ بن چکا ہے جہاں ہر سال ڈیٹ سے دو کروڑ لوگ گمنا آتے ہیں جس کو دیکھتے ہوئے دبائی گورنمنٹ نے بھی اگلے پیس سالوں کے لیے ایک میگا پروچیکٹ جس کا نام ویجن ٹونٹی فورٹین ہے اس کی بنیاد رکھی ہے لیکن کیا دبائی کا یہ میگا پروچیکٹ ویجن ٹونٹی فورٹین کمپلیٹ ہو پائے گا کیا دبائی آج کے دبائی سے زیادہ تقلی کر پائے گا یا دبائی کا یہ میچ چلی ختم ہونے والا ہے دیکھیں دبائی آج دنیا کے ان لوگوں کے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہے جن کے پاس مال و دولت اور پیسے موجود ہیں کیونکہ دبائی میں آج ہر وہ چیز بہ آسانی مل جاتی ہے جو شاید ہی دنیا کے کسی اور ملوک میں ملے آج دبائی میں آپ کو بڑے بڑے سیون سٹار ہوتل سے لے کر مہنگے مہنگے گاڑیاں اور انگیناٹ ٹورس پوائنٹ دیکھنے کو ملیں گے جن کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے ہر سال ٹیٹھ سے دو کروڑ لوگ یہاں پر آتے ہیں لیکن دیکھا جائے تو دبائی آج سے دو سو سال پہلے ایک چھوٹا سا فشنگ ویلیش ہوا کرتا تھا جہاں نو سو سے ہزار لوگ بستے تھے اور موجودہ ابو دابی کے کنٹرول میں ہوا کرتا تھا 1833 میں جہاں کے مختلف قوائل نے ابو دابی سے بغاوت کی اور دبائی کو ابو دابی سے آزاد کر آیا آزاد کے بعد دبائی کے لوگ مچھلیاں بیش کر گزارہ کرتے تھے لیکن 1892 میں جب پہلی بار برطانیہ نے دبائی کی سیکیورٹی کی ذمہ داری لے لی تبی سے دبائی کا قسمت چمکنا شروع ہوا برطانیہ کے مدد سے دبائی نے سب سے پہلے اپنے ایکانومی پر دیان دیا اور 1901 میں میڈلی سے آنے والے تمام بحری جہازوں کے لیے سی پورٹ بنیا جہاں پر دنیا کے مختلف ممالک کے کارگوز اور شپ اترنے لگے دبائی کی یہ فری سرویسز کو دیکھ کر دنیا کے باقی ممالک کے شپس اور کارگوز بھی دبائی کے اس پورٹ پر اپنے مال اتارنے اور یہاں سے مال دنیا کے مختلف کونوں میں جانے لگے اور دیکھتے دیکھتے ایک سال کے اندر لاکھوں ٹینٹس اس پورٹ سے دنیا کے مختلف کونوں میں جانے لگے لیکن ان تمام سرویسز کا دبائی کا کچھ خاص فائدہ نہیں ہو پا رہا تھا وجہ تھی دبائی کی ٹیکس فری پولیسی کیونکہ دبائی نے اپنے پورٹ کو تمام شپس اور کارگوز کے لیے فری رکھا ہوا تھا اور یہ سرویس ابھی تک فری ہوتا اگر 1908 کا وہ سمندری توفار نہیں آتا جس نے دبائی کے 70% مچھلی پکڑنے والے مچھوارے اور کشتیوں کو تباہ کیا جو اب تک دبائی کے ایکانومی کا سہارا بنا ہوا تھا اس طفح نے دبائی کے ایکانومی کو بہت بڑا دچکہ پہنچایا جس وجہ سے دبائی کے زیادہ تر لوگ اپنے گھر والوں کو لے کر دبائی چھوڑ کر دوسرے ممالک میں شفٹ ہونے لگے اور یہ سلسلہ اگلے 20 سالوں تک جاتے رہا جب تک دبائی میں تیل دسکور نہیں ہوا ابودابی میں تیل نکلنے کے بعد 1966 میں دبائی میں بھی تیل دسکور ہوا اور یہی سے اس پورے خطے کی قسمت بدلنے شروع ہو گئے اور تاربن اس ریجن کے تمام ممالک جیسے قطر، سوداربیہ، ابودابی سب کے یہاں تیل دسکور ہو چکے تھے اب ان تمام ممالک کو ایک ہو کر اپنے ترقی اور ڈولیمنٹ پر فوکس کرنی تھی لہٰذا اس ریجن کے تمام ممالک نے اس پورے خطے کو ڈولیپ کرنے کے لئے اپنے اپنے دشمنی کو بلا کر ایک کانفرنس بلایا جس میں ابودابی، طوبائی، شارجہ، اجمان، عم الہمین اور فجرہ کے سربراہ شامل ہوئے اور اسی کانفرنس میں ابودابی کو یوی ای یعنی یونائیٹڈ عرب امارات کا کپیٹل بنایا گیا اور یہ کانفرنس رننگ پوائنٹ ثابت ہوئی ان تمام ممالک کے لئے اس پورے ریجن میں کنسٹرکشن اور انفرہ سٹرکشن پر کام ہونا شروع ہو گا ٹوریزم کے لئے ٹوریس پوائنٹ جیسے برج خلیفہ، دوبائی مال، پام آئیلنڈ جیسے بہت سے یونیک ڈلنگ بننے شروع ہوئے اور ایستہ ایستہ یہ پوری دنیا کے لئے سینٹر آف آٹرکشن بن گیا دنیا کے مختلف کونوں سے لوگ دوبائی آنے لگا بڑے بڑے کمپنیاں یہاں اپنا آفیسز کھلنے لگے یوں دوبائی ایک فیشن ویڈیس سے دنیا کا ٹاپ ٹوریس سپورٹ بن گیا لیکن دوبائی کی یہ ساری محنت اور شوش اب بہت جل ختم ہو سکتی ہے اگر دوبائی ان تین چیزوں کو ٹائم پر اور کم نہ کرے تو ہو سکتا ہے دوبائی واپس سے وہی دوبائی بن جائے جو وہ آج سے دو سو سال پہلے تھا دوبائی کے افیشل ویب سائٹ کے مطابق دوبائی کے ٹوٹل جی ٹی پی کا نینٹی فائی پرسن انکم ٹوریزم سے آتا ہے فور پرسن فائننس اور سرویسز جبکہ شروف اور شروف وون پرسن آئلز آتا ہے یعنی دوبائی کے پوری ایکانومی ڈیپینڈٹ ہے اس کی ٹوریزم پر اس کا مطلب دوبائی میں جب تک لوگ گومنے جاتا رہے گا تب تک دوبائی آج کے دوبائی رہے گا لیکن جس دن یہاں لوگ آنا بن ہو جائیں گے دوبائی پھر سے وہی پرانا دوبائی بن جائے گا اس کا بیس ایکسامپل دوہزار آج کی فائننشل کرائیسز ہے جب پوری دنیا میں گلوبر ڈپریشن چل رہا تھا تو دوبائی میں ٹورس آنا الموس بن ہو گیا تھا حالت یہ ہو چکی تھی دوبائی ڈیفولٹ کرنے والا تھا لیکن اسی ٹائم ابودابی نے دس بلینڈ ڈالر دے کر دوبائی کو بینک رپ ہونے سے بچانے گا لیکن ابودابی نے اس دس بلینڈ ڈالر کے بدلے دوبائی کا سب سے بڑا بیلڈنگ برج دوبائی کو اپنے قبض لے لے گیا یعنی موجودہ برج خلیفہ ہے تو دوبائی کے اندر لیکن اس کو اون کرتا ہے ابودابی دوسری مہین وجہ دوبائی کے ریل سٹیٹ ہے آج کے دن اگر آپ دوبائی کو دیکھنے جائے تو ہر جگہ آپ کو بڑے بڑے بلیڈنگ آفیسز اور سیون سٹار ہوتلوں نے نظر آئیں گے لیکن حقیقت میں دیکھے تو ان میں سے زیادہ تر بلڈنگ آپ کو اندر سے خالے نظر آئیں گے یہ تمام بلڈنگ دوبائی نے اس لیے بنائی ہے کیونکہ ان کی پالیسی ہے کہ آپ بڑے بڑے بلڈنگ بناتے جائیں ان کو آباد کرنے کے لیے لوگ باہر سے آئے جائیں گے لیکن دوبائی کا یہ پالیسی اڑکا اس کے گلے کا ہڈی بن گیا کیونکہ اتنے سارے خالی بلڈنگ منانے کی وجہ سے ان کی ویلیو باقی دنیا سے بہت کم ہو گیا جہاں باقی دنیا میں ریل سٹیٹ اور پروپرٹی کی قیمتوں میں دن بڑی نظافہ ہوتا ہے وہیں دوبائی میں اگر دیکھے تو ان کی قیمت بہت زیادہ تک کم ہو چکی ہے اب ان تمام چیزوں کا بھی مین وجہ بنی زیادہ تھی جس وجہ سے اس کی ویلیو تین بے دن گرنے لگیں اور حالت یہ ہو چکی کہ اب دوبائی میں بہت سارے خالی بلڈنگ ایسے پڑے ہیں جن کو بنایا گیا تھا دوبائی نے اپنے پالیسی کے مطابق لیکن اس کو آج خریدنے والا بھی کوئی نہیں اس کا بیس اگزمپل میدان ون سائٹ ہے جہاں پر دوبائی کی تاریخ کا سب سے بڑا پروچیک بننے والا تھا لیکن اربون ڈالر خرش کرنے کے بعد بھی یہ پروچیکٹ کمپلیٹ نہ ہو پایا جو انفارچنلی اتنی زیادہ پیزر خرش کرنے کے بعد فائنلی بن کرنے پڑی اور اس جیسے کئی اور میگا پروچیکٹ پینڈنگ میں پڑی ہے جو دوبائی نے اپنے پالیسی کے مطابق بنانا تو شروع کیا لیکن کبھی بھی کمپلیٹ نہ ہو پایا اب ان تمام چیزوں کے علاوہ دوبائی کے لیے جو آنے والے وقتوں میں خطرہ بن سکتا ہے وہ اس کی نیو فورم پالسیز ہیں کیونکہ یو اے ای نے پچھلے کچھ سالوں سے اپنے فورم پالسیز کو کافی حد تک چینج کر کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بڑھا ہے سپیشلی ایران اور قطر کو لے کر اور اس کا نقصان سب سے زیادہ یو اے ای کو اٹھانا پڑ رہا ہے کیونکہ ایران ایران قطر جیسے جتنے بھی دوسرے انٹی سعودی عرب ممالک ہیں ان تمام کے نشانے پر اب یو اے ای آ چکا ہے اور یو اے اے کے اسرائیل کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات کو دیکھتے ہوئے ایران نے کھلے عام یو اے ای کو دمکی تک دے دی ہے کہ اگر وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات سے باس نہیں آیا تو وہ اس کے مستاول کے لئے خطرہ بن سکتا ہے اب کسی معاملے میں ایران یا قدر کا جمعہ خراب ہوا اور کسی دن دبائی میں کوئی راکٹ حملہ ہوا دن دبائی کے جو حالت ہوگی وہ دیکھنے کے لائے پر نہیں ہوگا کیونکہ اس طرح کے کوئی بھی واقعہ دبائی میں ہوا تو کوئی بھی دبائی میں گھومنے نہیں آئیں گے اور نئی دنیا کے بڑے بڑے کمپنیاں دبائی میں اپنے آفیسز کھولنا پسند کریں گے بقول دبائی کے آفیشل ویب سائٹ کے مطابق نائنٹی فائی پرسن جی ٹی پی جنریٹ کرنے والا ٹوریزم ہی نہیں رہیں گے تو دبائی کی پاپلرٹی بھی ختم ہو جائے گا اور دبائی واپس سے پھر سے وہی دبائی بن جائے گا جو وہ آج سے دو سو سال پہلے تھا